بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear Students Assalamualaikum and Welcome Back to Our Plant Biochemistry 1 Class We were discussing the structure of DNA and in the previous video we saw how a nucleotide is formed when a sugar, a base and a phosphate bond to each other اب اس میں ہم نے ایک ڈیگرامیٹک طور پہ شو کیا تھا جیسے کہ اس کو کتا ہم جلدی سے پھر بنا لیتے ہیں کہ یہ شگر ہے اس کے کاربن نمبر 1 کے ساتھ ایک بیس بانڈ کرے گا سپوز ایڈنین ہے اور یہ اس کا کاربن نمبر 5 ہے اس کے ساتھ ایک فاسفیڈ جو ہے یہ بانڈ کر لے گا تو یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیوٹائیڈ بن گیا ایڈنین نیوکلیوٹائیڈ یہ کاربنز ہیں شگر کی 4 اور یہ 5 تو this is the formation of a نیوکلیوٹائیڈ تو آپ نے جو اس میں یاد رکھنا ہے کہ بیس کاربن نمبر 1 پہ اور فاسفیڈ جو ہے وہ کاربن نمبر 5 کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اب ہم اس کو مالیکیول کا سٹرکچر بنا کے اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے تو we start with the same sugar اب یہ شگر ہے ہمیں اس میں کاربن نہیں بنا رہے کارنرز پہ اور اس کا یہاں پہ OH گروپ ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ this is basically a condensation reaction تو اس میں H ہے یہاں پہ OH ہونا چاہیے تھا لیکن ڈیاکسی رائبوس ہے H یہاں پہ H جا جائے گا تو یہ مارا 5th کاربن ہے جو کہ رنگ سے باہر ہوتا ہے تو یہ اس کا 5th کاربن ہے اور CH2OH تو اب ہم اس میں کسی بھی بیس کو ہم لے لیتے ہیں تو سپوز پہلے پہلے ہم یہاں پہ چونکہ اب تک ہم ایڈنین بناتے آئی ہیں تو ہم ایڈنین کو یہاں پہ بناتے ہیں تو اس کی آپ کو پتا ہے کہ رنگز جو ہیں وہ دو ہیں تو یہ ایک رنگ ہے یہاں پہ نائٹروجن ہے اور ادھر کاربن ہے یہاں پہ دونوں کاربن ہیں اور یہاں پہ پھر نائٹروجن ہے اور یہ اس کا دوسرا رنگ ہے ایمیڈیزول رنگ یہاں پہ نائٹروجن ہے یہاں پہ نائٹروجن ہے ادھر کاربن ہے اب اس نائٹروجن میں H ہے اور ادھر ڈبل بانڈ ہے اس کے ساتھ بھی H ہے یہ ڈبل بانڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سکس امینو پیورین ہے اگر آپ کو یاد ہوگا ایڈینین جو ہے NH2 تو یہ ایڈبل بانڈ ہیر ایڈبل بانڈ ہیر تو اب اس میں یہ جو کاربن ہے اس کے ساتھ H تو یہ مارا تقریباً سٹرکچر جو ہے ہوپفولی یہ کمپلیٹ ہے اگر کہیں پہ کوئی بانڈ مسنگ ہے جو کہ ہونا تو نہیں چاہیے تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں اب سیچویشن آپ کے سامنے بلکل کلیر ہے یہ ایٹم کی جو پوزیشن ہے یہ نائن ایپ تو اس کے اب ہم نمبرنگ کرتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اس کی جو نمبرنگ ہے وہ اس نائٹروجن سے شروع ہوتی ہے اور کاؤنٹر کلاک وائز جاتی ہے یہ دو تین چار اور پانچ چھٹے نمبر پہ امینو گروپ ہے تو یہ امینو پیورین ہو جائے گا اور یہ سیون ایٹ اور نائن اب اس میں جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ایڈین کے نائٹروجن جو نائن تھ پوزیشن پہ ہے اس کے اور جو کاربن نمبر بنے ہیں تو یہ دونوں جو آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ this is a condensation reaction تو اس میں یہ H اور OH یہ پانی بنا کے water بنا کے یہاں سے نکل جائیں گے تو ان کو ہم یہاں سے نکال دے دی ہیں تو یہ دونوں ہٹ گئے اور اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ کاربن آپس میں اور نائٹروجن they will farm تو یہ اس کو ہم extend کر دیتے ہیں تو یہ بانڈ بن گیا پلس H2O اب یہ تو ہم نے بیس کو بانڈ کے ساتھ شگر کے ساتھ ملا دیا یا شگر کو بیس کے ساتھ جیسے بھی آپ اس کو interpret کریں اس کو آپ بیان کریں اب یہ تو یہاں پہ ہو گیا یہ ایک condensation reaction ہے اب دوسرا آپ اس سائٹ پہ آ جائیں یہ جو کاربن نمبر 5 ہے تو ادھر ہم ایک فاسفیٹ جو ہے اس کو بنا لیتی ہیں اور فاسفیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اس میں ایچ تھری پی او فور ہوتا ہے اب یہاں پہ ہمیں ایک فاسفیٹ کو بنا لیتی ہیں یہ پی آ گیا اس کا ادھر او ایچ ہے ادھر suppose ڈبل بانڈ او ہے ادھر او ایچ ہے اور ادھر بھی او ایچ ہے تو اب آپ اس میں اس کے شگر کے او ایچ کو لے لیں اور اس کے ایچ کو لے لیں یا اس کے او ایچ کو لے لیں ہال دھر سیم اس میں کوئی ایسی رسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہے تو ہم کسی ایچ کو لے لیتی ہیں تو اس میں ہم شگر کے یہ او ایچ کو اور اس کے ایچ کو یہ دونوں آپس میں کنڈنسیشن رییکشن کے ذریعے یہ وارٹر بنا کے نکل جائیں گے تو اب یہاں پہ اکسیجن رہ جائے گی تو اکسیجن کے دو بانڈ ہوتی ہیں تو ایک اس کا الڈی یہاں پہ فاسفیٹ کے ساتھ کا فاسفورس کے ساتھ ہے دوسرا بانڈ جو ہے وہ کاربن کے ساتھ بنا لے گی تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں بیچ میں سے تو یہ جو ہے یہ چلا گیا تو اب اس کے بعد ہم ہم ان دونوں ایٹمز کو آکسیجن کو اور کاربن کو آپس میں منا دیتے ہیں تو یہ ایک ایسیڈ جو کہ فاسفیٹ ہے اور ادھر ایک شگر ہے اس کے درمیان جو بانڈ ہے اس کو ایسٹر لنکیج کہتے ہیں تو یہ بانڈ بن گیا اور اب آپ کا جو نیوکلیو ٹائٹ ہے ادھر پھر ہم دیکھ پلس ایچ ٹو او یا اگر آپ ایکویشن کو بیرنس کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ اس کو یا اس کو اس کے ساتھ ہم یہاں پہ ٹو لگا سکتے ہیں تو ایک کو پھر ہم نکال دیں گے تو ٹو ایچ ٹو او تو دو واتر کے مالیکیول بنیں گے ایک نیوکلیو ٹائٹ کے بننے میں ایک مالیکیول جب آپ بیس اس جگہ پہ بیس اور شگر کو آپ اس میں اٹیش کریں گے اور دوسری جگہ پہ جب آپ ایک فاسفیٹ اور اس کو شگر دونوں بوت اف دیم بیس بھی شگر کے ساتھ بانڈ بنائے گا اور جو فاسفیٹ ہے وہ بھی شگر کے ساتھ ہی بانڈ بنائے گا now our نیوکلیو ٹائٹ is complete تو اسی پیٹرن پہ ہم یہاں پہ ایڈنین کی جگہ گوانین لگا سکتے ہیں تھائمین اور سائٹوسین تو اس کے بعد ہم دوسرے بیسز جو ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیش کرتے ہیں اور اسی پیٹرن پہ ہم اس کو بناتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے ایڈنین کے بارے میں دیکھ لیا کہ how ایڈنین فارمز a bond with the sugar and phosphate with the sugar اور پورا نیوکلیٹائیڈ ہم نے بنا لیا تو باتشی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو دیکھیں گے تھنکس فور واشنگ and see you in the next ویڈیو